آپ سب کو نمسکار جو جو چینل سے پہلی باری جڑ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فالو کر لیجئے شیئر کر لیجئے وسندرہ راجے بغاوت کے تیور دکھا رہی تھی انفیٹ بغاوت کے تیور تو چھوڑیے ان کے آفیس سے ایمیل ایس کو فون جا جا کے ان کے گھر بڑایا جا رہا تھا پر وہ یہ بھول گئی کہ یہ کال ہے نرندر موڈی سرکار کا آپ پون کر کر کے ایمیل ایس کو گلا لیجئے گھر پہ آپ شکتی بردرشن کر دیجئے آپ بغاوت کر دیجئے پر جب نرندر موڈی آکشن میں آئیں گے تو ٹاٹا بائے بائے ختم وہ والی صدی بن جاتی ہے جائے وہ پارٹی کے اندر بغاوت ہو اور بہار بپکش کی حالت تو آپ جانتے ہیں ہوا کیا سارا ایک دم سے سڈنلی شروع ہو گیا یہ کیونکہ جب ریزلٹ چناب چل رہا تھا تو یہ کہا جاتا تھا اندر لائن میں کہ بسندرہ راجے کو چہرہ نہیں بنایا سی ایم گوشت نہیں کیا اس سے وہ ناکھوش ہیں پہلی لسٹ میں ان کا نام ان کے سمرتگوں کا نام ان کا نام نہیں یہ پرابلم ہے وہ اس سے ناکھوش ہیں نائنٹی نائنٹی پائی بی جے پی کی سیٹیں آ جائیں گی تو بڑا وہ کھیل کر دیں گی یہ بڑا کھیل اشو گلوٹ والا بھی کھیل ہے پچیس سال کی راجنیتی میں کہا جاتا ہے وہاں کے جو نیتہ ہیں کھل کے کہتے ہیں کہ دونوں بھائی بہن ہے مطلب ایک اچھا رشتہ ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جب ستہ میں نہیں ہوتے اور اگر نائنٹی پائیو سیٹس آتی تو یہ آشنکہ تھی کہ اشو گلوٹ کے کچھ انڈیپینڈنٹس اور جو جیتے ہوئے نائنٹی پائیو میں بی جے پی کے ہوں گے وہ سب ملکے وہ سندرہ راجے کو مکھے منتری بنا دیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ اگر یہ ضرورت پڑی تو ایم ایل ایز نے جس طرح پہلے وسندرہ راجے کا ساتھ دیا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ جب وسندرہ راجے سی ایم تھی تو انہوں نے اپنی پردیش میں پردیش ادھیاکش نہیں بننے دیا تھا جس کو پردھان منتری مو دی چاہتے تھے اس سمیں گجندر سنگھ شکھاوت بعد میں وہ کیندری منتری بنے اور آپ کو وہ ساری سٹوری پتا ہے اس کے بعد دوسری طرف جب پردھان منتری مو دی دو ہزار چودہ میں جیتے تھے تب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا منتری بنے جب نہیں بن رہا تھا بیٹا منتری تو انہوں نے ایم پیز کو روک لیا تھا difficulties create کی تھی یہ ساری بھولے نہیں پردھان منتری مو دی پر جو اب ہوا وہ ایک عجیب بات ہے پہلے تو آپ دیکھیں کروڑی لال مینہ جی کا ان کا بھی اس پہ آیا کہ وسندرہ کے لیے بدائکوں کی بیان باجی ہو چکے ہیں اب یہ one of the senior most politicians ہیں کروڑی لال مینہ جی جن کو بابا کہہ کے راجستان کے لوگ بلاتے ہیں چار سال سب سے زیادہ سنگھر سڑک پہ کسی نے کیا تو انہوں نے کیا انہوں نے ہی paper league کے ماملے کو دبنے نہیں نہیں دیا ختم نہیں ہونے دیا کیونکہ جیسے میں نے بولا ایک دوستی کے اندر راجستان میں ایک عجیب سی situation تھی کہ جم گھم کے مدے اٹھا دی نہیں جاتے اگر وسندرہ راجے پہ کوئی allocation آئی تو سچین پائلٹ کہتے تھے کہ اشوک گھلوڈ investigate نہیں کرتے تھے اور اگر اشوک گھلوڈ سرکار گھری جائے تو وہی سمرتن واپس ملتا تھا اب اس میں پردیش کا کیا ہوتا ہے یہ تو آپ سوچی لیجئے جب vipakشی check and balances نہیں رکھ رہا تو انہوں نے پہلے کہا کہ جس طرح کی statements آ رہی ہیں وہ نہیں آنی چاہی ہیں وہ statements کیا ہیں کالی چرن سراپ ان کی سرکار کے منتری اور اس باری MLS جیت کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستر MLS وسندرہ راجے کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں اور کچھ MLS کہتے ہیں کہ نہیں CM تو وسندرہ راجے کو ہی بننا چاہیے تب ہی ٹھیک رہے گا اور بغاوت اس لیول تک پہنچ چکی ہے CM پد کے لیے بغاوت کے موڈ میں ہیں وسندرہ راجے BGP ودائکوں کو resort میں رکھوانے کا رو مطلب آپ resort میں رکھوانا چاہ رہے ہیں باڑا بندی ہو رہی ہے شکتی پردشن ہو رہا ہے پہلے گھر آئیے پھر resort آئیے resort میں رکھیے اور resort کے اندر رکھ کے جب میٹنگ ہوگی آپ بولیں گے نہیں ہمیں وسندرہ راجے چاہیے پڑی یہ باتیں undercurrent میں وہ چلوائی جا رہی ہیں پہلی باری نہیں ہے پچھلے پان سال ہی یہ چلا ہے پر جیسے میں نے بولا یہ اب نرندر موڈی کا ٹائم ہے یہ آپ نے کیا تھا جب راجنات سنگھ جی پارٹی پریزیڈنٹ تھے جب نتنگ گھڑکلی جی پارٹی پریزیڈنٹ تھے اب سیچویشن کچھ الگ ہے وہ الگ کیا ہے اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک روڈ میں آپ ہے راجستان کا جس روڈ میں آپ پہ اشک گھیلوٹ نے اپرویٹ کیا تھا جب پارٹی کے آلہ کمان نے لوگ بھیجے تھے کھرگے جی کو بھیجا تھا تو انہوں نے پیرلل میٹنگ بڑھا لی تھی ایم ایل ایس کی پچھے سٹیمبر جو گھٹنا تھے اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بی جے پی سی اے میلٹ کرنے سے پہلے جب ویدائکوں کی بیٹھک ہوتی ہے اور پھر پرستاو نکلتا ہے کہ آلہ کمان ڈیسائیڈ کرے جو ایک لائن کا ہوتا ہے تو کیا وسندرہ راجے کے سمرتھک اس میٹنگ کو ہائی جیک کر لیں کیا ایسا پرستاو رکھ دیا جائے گا وہاں پہ کہ وسندرہ راجے کو مخے ونطری بنائی کیا یہ جو ریزورٹ پولٹکز ہو رہی ہے یہ چھ ساتھ میلٹے ریزورٹ میں ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ریزورٹ پولٹکز وہیں کہ ایک میلٹے نے بتایا کہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ کوئی ویدائیت پارٹی آفیس مجھ جائے سبی کو ہوتل میں رکنا چاہیے کہ آپ لوگ پارٹی آفیسز مجھ جائیے ہوتل میں رکھیے اور یہ بات وہاں پہ ایک ودایق کے پتا ہیمراج مینہ نے بتائی وہ بھی اپنے ٹائم پہ ودایق تھے تو ان کے بیٹے جب اس ریزورٹ میں تھے اور یہ پورا سسٹم بن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی آفیس مت جائیے آپ ساتھ ودایق یہی پہ رکھیے اور یہ للت مینہ نام کے ودایق نے کہ پتا نے یہ بات میڈیا کو بتائیے فل پریشر پولٹکس فل اس طرح سے تیاری ہو رہی ہے ایم ایل ایس کو گھر بلاو ریزورٹ بلاو یہ بھول گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ موڈی سرکار ہے پھر ہوا کیا کہا جاتا ہے ایک فونگ کال جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دلی آئیے اور پھر میڈیا ریپورٹ کرتا ہے واسندرہ راجے سمنڈ تو بی جی پی چیف نڈڈاز ریزیڈنٹ اوور ایم ایل ایس ریزورٹ جو میں نے آپ کو اپیسوڈ بتایا کے فائٹ چلتا ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک فوٹو وائرل ہوتی ہے پردھان منتری موڈی واسندرہ راجے اب یہ کون وائرل کرتا ہے بہت چلتی ہے جیسے پردھان منتری موڈی ابھی ایمیجیٹلی واسندرہ راجے کو مل رہے ہیں اور چیزوں کو شانت ہو رہی ہے ریالٹی کیا یہ دو ازار اٹھارہ کی فوٹو ہے جب شاید وہ مکھے منتری تب کی فوٹو ہے یہ آپ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پیچھے گریزن ہے کہ کسی بھی سبھا میں پردھان منتری موڈی کے سامنے واسندرہ راجے کا بھاشن نہیں ہوا دس پندرہ سبھائیں ہوتی ہیں چناب سے پہلے بڑی بڑی سبھائیں لازٹ سال میں ہوتی ہیں ان کا بھاشن نہیں ہوا اتنا بھی کہا جاتا ہے کہ پردھان منتری ان کی طرف مڑھ کے دیکھتے بھی نہیں کیونکہ موڈی سرکار میں گلتی کی معافی تو ہے بغاوت کی معافی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے جہاں پہ بھی آلہ کمان تکڑا اور سٹرونگ ہوتا ہے پر پریشر پولیٹکس جب ایمیلیز آکے کہتے ہیں اتنے ہم ستر ساتھ ہیں تو جنرلسٹ جب نام مانگتے ہیں تو نام نہیں آتے ہیں ستر ہیں ساتھ پچاس ہیں ساتھ ہیں کتنے ہیں بھگوان جانے کچھ لوگ کہتے ہیں بیس پچیس ہیں بیس پچیس تو مانیس سر میں سچین پائلٹ کے ساتھ بھی ہوئے تھے پر اس سے بغاوت کچھ ہو نہیں پائی اب جب ان کو دلی بلا لیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے تین ورزن کہ اندر نے دلی بلا لیا ہے دوسرا ورزن کہتا ہے نہیں سندرہ راجے نے میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا اور دلی آئی ہیں اور تیسرا ورزن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ ہی پہنچ گئی ہیں اور اب میٹنگ کا سمیں اب مانگ رہی ہیں کہ مطلب میٹنگ ایسے نہیں تاکہ دلی سے میٹنگ فکس ہو کے آئی ان سے جب ائر پورٹ پہ پوچھا گیا جنرلسٹ نے تو کہتی ہیں کہ میڈاٹر ان لاغ کچھ ان کی ہلتھ کوئی ایشیوز ہیں میں اس لیے آئی ہوں تو نیٹ 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 بات پہ ہم آ جاتے ہیں کہ مدیہ پردیش میں شیورات سنگھ چوہان بناہارے اتنی بڑی جیت کے بعد کہتے ہیں کہ جو آلہ کمانڈ ڈیسائیڈ کرے گا چھتیس گڑھ میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہا جو آلہ کمانڈ ڈسائیڈ کرے گا پارلیمنٹری بورٹ ڈسائیڈ کرے گا وہ مکھے منتری بن جائے گا راجستان کی اندر چناف سے پہلے بھی اب چناف کے بعد بھی پوری طرف سے شکتی بردرشن کی کوشش ہو رہی تھی اور وہ جیپور بیٹھ کے کوشش ہو رہی تھی پر اب دلی آنا پڑ گیا ہے دلی آنا پڑ گیا ہے اور وہاں پہ جو بھاجپا کے بڑے نیتا ہیں پربھاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری بورٹ ہی ڈسائیڈ کر رہا ہے اور ہم کوئی ریزورٹ پولیٹکس بھی نہیں کریں گے کہ ہم نہیں کریں گے کہ جو ملے پارٹی کے ساتھ ہیں وہ پارٹی کے ادھر بڑا بندی جائیں ہمیں پتا ہے سارے ملے ہمارے ساتھ اور وہاں پہ اب آیا جا رہا ہے جو ملے مل کے بھی آئے تھے اسندرہ راجے کو انہوں نے سب نے پارٹی دفتر پہنچ لیا کوئی ایسا نہیں ہے ریزورٹ میں رکا ہوا ہے پارٹی دفتر نہیں گیا یا پارٹی لیڈرشپ کے سٹیٹ لیڈرشپ کے سمپرک میں نہیں ہیں تو جو بغاوت کی ایک کوشش تھی وہ ٹاٹا بائے بائے ختم یہیں ہو رہی ہے کہ آپ دلی بیٹھئے ملے پارٹی دفتر آئیں گے پارٹی دفتر نہ جانے والا جو پروسس ہے وہ فلوپ ہو گیا ہے اور سارے ملے سمپرک میں ہیں اور کھل کے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم تو پارٹی کے فیصلے کے ساتھ اب پارٹی کیا ویصلہ کرتی ہے کیا نرندر موڈی سب کے بعد اسندرہ راجے کو سی ایم بنا دیں گے یا پارٹی ویصلہ کرتی ہے کہ نہیں آپ کا ٹائم تھا وہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میرا ماننا تو صاف ہے یہ آقلن ہے کہ پارٹی کہے گی کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اچھا کام کیا آپ کا ٹائم ختم ہے بغاوت پریشر پولٹکس میں یہ پارٹی مجھے تو نہیں لگتا آنے والی ہے اس طرح کی باتوں میں اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو کیندری نترتب ہے وہ بہت زیادہ گصے میں آیا کہ اتنی بڑی جیت کے بعد ہیڈلائن یہ ہونے چاہیے کہ کس طرح ہم اب جنتہ کی سیوہ کر رہے ہیں اور چوبیس الیکشنج دانے پر فوکس کر رہے ہیں نہ کی یہ کہ میڈیا میں سرکھی آئیں ایسی کہ پہلے ساٹھ دائیگوں کی حاضری اور اب دلی کوج کیا وسندرہ ہائی کمان کو اپنی تاج کوشی پہ راجی کر لے گی یا سی ایم پدھ کے لیے بھگاوت کا موڈ یا ریزورٹ پولٹکس ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کوئی ودہایت کاریالے نہ آ جائے یہ سب پہ وشرام لگ گیا ہے ان کو دلی بڑا لیا گیا ہے اور ودہایت پارٹی آفیس پہنچ گئے ہیں بھارت ماتا کی چہ